دوستو یہ تھی آج کی تمہیدی گفتگو میں نے جو قرآن عظیم فرقان حمید کی پوری ایک صورت کی تلاوت کی ہے جس کا نام ہے صورت القدر مفہوم معنی یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس رات میں قرآن نازل کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانو اس رات کی اہمیت لیلت القدر خیر من الف شہر یہ لیلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے تنزل الملائکة والروح اور اس میں فرشتِ حضرتِ جبرائیر علیہ السلام اور پاک روحیں نازل ہوتی ہیں فِي هَا بِعِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلْ عَمْرِ اور اللہ کے حکم سے اور صبح طلوعِ فجر تر دوستو یہ شبِ قدر جو رات ابھی ہمارے درمیان جاری ہے یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے جو کل گئی ہے رات وہ رات اس رات کے بالمقابل کچھ نہیں ہے اور جو کل آنے والی ہے اس کے بعد رات اس کی بھی کوئی اہمیت اس رات کے مقابل میں کچھ نہیں ہے کیوں وہ ایک رات ایک رات ہے اس ایک رات کی برکت بس ایک رات کی برکت ہے لیکن جو آج کی رات ہے وہ ایک رات کی برکت نہیں ہے بلکہ اس ایک رات میں جو برکت ہوتی ہے جو اس کی اہمیت ہے جو اس کی عظمت ہے جو اس کی برکت ہے وہ ایک دو نہیں سو پچاس نہیں بلکہ ہزار راتوں سے بھی زیادہ عزیزان ملت اسلامیہ کتابوں میں آیا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے رمضان کے آخری عشرے کی تاکراتوں میں اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ شب قدر پورے سال گھومتی رہتی ہے یعنی کوئی ضروری نہیں کہ یہ رمضان میں ہی ہو رمضان کے مہینے کے بعد بھی آ سکتی ہے رمضان کے مہینے کے پہلے بھی آ سکتی ہے لیکن حضرتِ امامِ رازی امامِ غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ لیلت القدر رمضان کی ستائیسویں شب ہے اور انہوں نے دلیل بھی کیا نفیس لائی ہے یہ جو میں نے سورت پڑھی اِنَّا اَنزَلَنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَوَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرِ یہ لیلت اللیلت کتنی مرتبہ آیا ہے کتنی مرتبہ اور لائیلت اللفظ ہے لائیلت القدر میں نو حروف ہے کتنے ہیں لائیلت القدر پڑھیں یا لائیلت القدر پڑھیں دونوں سورت میں اس میں کتنے کتنے حروف آ رہے ہیں لائیلت القدر میں نو لائیلت القدر میں بھی نو لائیلت القدر میں بھی نو نو کا نو نو دو نا اٹھارہ نو تیا حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اہل علم کے لیے یہ اہل علم کے لیے اشارہ ہے کہ رب چاہتا تو ایک ہی کلام ایک ہی مرتبہ لائلت القدر کا ذکر کر کے اس کی اہمیت بتا دیتا لیکن یہ تین مرتبہ اور نو حرفوں کے ساتھ اس کو ذکر کر کے یہ اہل علم کے لیے ایک اشارہ دے دیا کہ لائلت القدر کوئی اور نہیں بلکہ رمضان المبارک کی ستائیسویں رات ہے ستائیسویں شب ہے عزیزہ نے ملت اسلامیاں اور یہ رات اتنی عظیم ہے اتنی عظیم ہے کہ اس کے کیا کہنے ہیں اب یہ سمجھ لیں مختصر میں اگر میں کہوں تو اس رات میں عبادت کرنے کی جنہیں توفیق مل گئی اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں اس لیے کہ عبادت آپ دگر راتوں میں بھی کر سکتے ہیں یہی دن یہی وقت رہے گا یہی موسم رہے گا سارے کچھ ہوئے ہی رہے گئے لیکن آج کی رات کی برکت نہیں رہے گئے اور اس رات کی برکت اتنی عظیم ہے جو اس رات میں عبادت گزاری کر کے اس پوری رات کو گزار لے اس کے لیے کیا نعمت ہے ایک کتاب میں میں نے پڑھا اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی وہ برکت ہے وہ عظمت ہے اس کی وہ اہمیت ہے کہ گر کوئی بندہ یہ پوری شب قدر میں پوری شب یعنی پوری رات اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزار دے کھالی جگنا نہیں کیا جگنا نہیں جگنے جگ کر کے بغیر عبادت کے جگے رہنا کوئی مطلب نہیں ہے ٹائم پاس ہے وہ فضول ہے وہ بلکہ بعض صورت میں تو گناہ بھی ہے آج کی رات اگر آپ اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں اپنے آپ کو خورفہ سے دور رہ کر کے صرف رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگاتے ہوئے اپنے سر کو اور اپنے دل کو رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں تو ان کا عرام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنتِ عدنے کا حق دار بنائے گئے اور جنتِ عدنے معلوم ہے کسے کہتے ہیں جنتِ عدنے کی وسعت اس کی لمبائی چوڑائی کے عالم یہ ہے کہ کتابوں میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنتِ عدنے کو پیدا کیا اس کی خوبصورتی کو جب فرشتوں نے دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اے پروردگارِ عالم اے پروردگارِ عالم یہ کس کے لیے سجائی گئی ہے جنت یہ انعام کس کے لیے ہے رب تعالیٰ کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شبِ قدر میں دنیا کی مشغولیات سے خود کو دور کر کے دنیا کی رنگینیوں سے خود کو دور کر کے میری بارگاہ میں جھکیں گے اس کے لیے یہ انعام دی رکھا گیا ہے میکنی 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 موسیقی